الفاتحہ لاروحن نبی الكریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادری قدرت نمہ کے واسطے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نمہ درہائے بستاراز قلید کرم کشا قادریم نعریہ غوث آزمی زنم دمج شیخ احمد رزا خا قطب عالمی زنم سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادئین لذین استفا وعلا آلہ المجتبہ والمرتداء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمرو مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الاخر وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجداً بناللہ لہو قصراً فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنتو باللہ وصدق رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہن نبی الامین المقین المتین المبین وصدق رسولہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق رسولہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکرٹری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ کتنا بڑا جلسہ سجایا ہے اور الحمدللہ علماء کرام کا ایک نوران قافلہ ہمارے استیج پر جلوگر ہے آپ دور و دراز سے اپنی نین اور اپنا آرام قربان کر کے جلسہ سننے کے لئے آئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے یہ ہماری ماں بینے سامنے بیٹھی ہیں ان کی آواز بہت زیادہ آ رہی ہے میں اپنی ماں اور بینوں سے گزارش کروں گا کہ میری ماں بینوں آواز کم نکالو تم لوگ تو چھپ رہو گی نہیں یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے بولو گئی کامی تم لوگوں کا آئے ہوئی تو آئیستہ آئستہ بولو حضرات محترم ماشاءاللہ بڑی اچھی ناتیہ شاعری ہم اور آپ سن رہے تھے اب جن کو قرآن و عدیس کی روشنی میں کچھ باتیں سننی ہے ہے نا یہ دیکھیں ہمارے ماں میں نے تقریب کرنے نہیں دیکھئے کوئی پتہ نہیں اس کو خبر ہی نہیں کہ کہاں ہیں ساز بھی کمی بہت تھی جی ماشاءاللہ بھونی تو اچھی ہوئی ہے آپ آپ نے میری لاتھی کے بارے پھوشانے کے لاتھی کے چھپکڑ لیا اپنے لیے نہیں انہی لوگوں کے لاتھے ہیں لاتھی ان کے لیے ان کے لیے مجھے سو بچھلے اچھا وہ بھی مرادہ بات سمجھا ہے دھیرے سماری یہاں دھیرے سمجھا ہے یہ دیکھیں یہ پاپر کا تھیلہ آگیا ہے ماشاءاللہ ہاں اب پان بھی آ رہا ہے اب صرف گوش بات باقی ہے سماناللہ اے اممہ بیٹھو بیٹھو ہاں میری ماں بینوں تھوڑا تھا تو مجلس کا عدب کرو ابھی حضرت پرسو مولانا صاحب تخریح کر رہے تھے پرسو پرسو کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ کہتے کہتے محلوی قبرستان چلا گیا اور جس ماں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے ابھی اس کے سر پہ کپڑائی نہیں اچھا اللہ اکبر اس لئے میری ماں بینوں خدا کے واسطے چھپ رہو چونکہ یہ اتنا بڑا جلسہ ایک مقصد کے لئے کیا گیا اور وہ مقصد ہیڈی کے نیچے چھوٹا سا بین سطور میں ہے بسلسلہ تعمیر اظہری مسجد کیا بات ہے ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ ادرات عام طور سے نات شریف سننے کے بعد ہمارے نوجوان لوگ بھاگ جاتے ہیں یا پھر ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں خاص لوگ ہی جلسے میں رہ جاتے ہیں تو یہ سب دیکھتے دیکھتے تو ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے اب مجمع لاکھوں کا رہے یا دس آدمی کا رہے اگر سننے والا پانچی آدمی ہو تو ایک گھنٹہ بھی تقریر ہو سکتی ہے آپ لوگ سنیں گے بولیئے سنیں گے تو صرف ایک منٹ آپ کے تقلیف ہوگی ایک منٹ سنٹ کہ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے یہ جگہ خالی ہے وہ پر کر لیگی بڑی مہربانی ہوگی پھر انشاءاللہ ہم آپ کو بہترین تقریر سنائیں گے چچا آپ لوگ بھی تڑھا تھا جلدی سے آ جائیے سبحان اللہ جلدی آئیے کتنے اچھے لوگ ہیں کہ جلدی سے بات سنتے بھی ہیں اور عمل بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے سننے کو جلسے میں آنے کو بیٹھنے کو قبول فرمائے ایک بار زور سے سننی جی کہہ دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجئے یا رسول اللہ حضرات ملکل اتمنان کے ساتھ اے ببرے اے تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ ہماری مامینوں کا یہ ٹولہ تو خاموش ہوا تم لوگ کھاؤ مگر چپ چپ جاؤ ہاں بولنے کی آواز نہ آئے بس کھانے اور چپر چپر کرنے کی آواز تو آئی رہی ہے اس کو ختم کرو کھاؤ مر بولو مر حضرات ایک بار آپ مزور سے بول دیجئے سبحان اللہ دو شہر سے سننی جی قبلہ کرب نوازی شنائت بہت دنوں کے بعد ہمارے کرم فرماؤں مفقر اسلام حضرت علامہ مولانا حسن امام صاحب قبلہ برکاتی برکاتی اللہ ان کی عمر میں اور برکتیں عطا فرمائے آمین آمین اور جب بھی اللہ لے جائے تو ایمان کے ساتھ آمین بڑی اچھی دعا ہے بڑی اچھی دعا ہے لہت کے گوشے گوشے میں لہت کے گوشے گوشے میں لہت میں نے قبر آپ بھی سنی ہے ہمارے علماء تو سمجھتے ہی ہے قبر لہت کے گوشے گوشے میں یہی ایک پیغام لکھ دینا واہ لہت کے گوشے گوشے میں یہی ایک پیغام لکھ دینا میں سنہ خان محمد ہوں یہی ایک کام لکھ دینا واہ سبحان اللہ میں سنہ خان محمد ہوں یہی ایک کام لکھ دینا اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان مرتا ہے قبر میں لے جا کے اس کو لوگ دخل کر کے آ جاتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے سوال اور جواب ہے ہی تو امتیان ہے تو پتا چلا کہ قبر میں بھی امتیان ہے اب شیر سنیئے عزیزو عزیزو امتحانِ قبر ہے اتنا تو کر دیں اتنا تو کر دیں ارے کفن کے گوشے گوشے میں حضرتِ عزری سرکار کا نام کفن کے گوشے گوشے میں جواب دیجئے اللہ پر جواب دیجئے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد عزراتِ مہترم یہ یہاں کے لائن جو ہے کشن گنج ریل ویسٹی سکتر کبھی چنگل ڈاؤن پھر نیچے کبھی اوپر یہ کیا ہو رہا بیہار اپنا پتہ بتا رہا ہے ہاں بیہار اپنا پتہ بتا رہا ہے منا مزفر صاحب کہتے تھے لیکن بیہار کے نل میں بھی پہلے پانی نہیں نکلے گا پہلے ایک لوٹا پانی دے کر رشوت دو تب پانی نہیں کہ بغیر رشوت کے نل بھی پانی نہیں دیتا تو اس میں بھی کچھ رشوت لگے تو آپ لوگ دے دیجئے ہاں سبحان اللہ عزرات توجہ فرمائیے یہ عزری سرکار کے نام سے کانفرنس ہے یہ عزری میاں کون ہے عالی حضرت کے بیٹے حامد رزا خان جن کو دنیا حجت الاسلام کہتی ان کے بیٹے جیلانی مفسر آزم ابراہیم رزا خان غرف جیلانی میاں ان کے بیٹے کا نام اللہ ما اختر ازا خان عزری میاں عزری میاں وئی ہیں تاجو شریع وئی ہیں اللہ ما اختر ازا خان وئی ہیں واہ 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 انہیں کے نام کا یہ جلسہ ہے اور سونے پہ سواگا یہ کہ انہیں کے نام کے مشروب بھی بن نہیں ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے عزرات محترم یہ مسجدیں کس کام کے لیے ہیں بولیے آپ کو تو معلومین بولنے میں ڈرتے کیوں بولیے عبادت کے لیے یعنی ساپ ساپ کہہ دیجئے نماز پڑھنے کے لیے ہے نا تو نماز کیا آپ گھر میں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی گھر میں بھی ہو جائے بازار میں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی بازار میں بھی ہو جائے اس میدان میں پڑھیں گے تو کیا نہیں ہوگی میدان میں بھی نماز ہو جائے گی بخاری شریف کے حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جعلت لیال ارد مسجدہ یعنی اللہ نے میری امت کی آسانی کے لیے پوری روح زمین کو سجدہ کے قابل بنا دیا ہے میرا امتی جہاں چاہے سجدہ کرے جہاں چاہے نماز پڑھے نماز ہر جگہ قبول ہے نماز ہر جگہ جائز ہے نماز ہر جگہ حلال ہے نماز ہر جگہ ہو جائے گی لیکن عورتوں کا منع کیجئے ایک بھی عورت ادھر میں آجی ایک بھی عورت ادھر میں آجی ہماری ماں پہ نے یہاں نہ آیا بچوں کو بھیجئے ہاں بچوں کو بھیجئے ہاں ماں پہ نے نہ آیا پردے کا خیال ہاں بالی عورتیں نہیں ہیں بچے آجی حضرات محترم تو نماز کہیں بھی ہو جائے گی جب کہیں بھی ہو جائے گی تو مسجد بنانے کی ضرورت جب نماز کہیں بھی پڑھ لیں گے ہو جائے گی تو مسجدوں میں اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ٹائلز بشانے کی کیا ضرورت دو منزلہ تن منزلہ کرنے کی کیا ضرورت سوال پیدا ہوتا ہے کی نہیں بولیے جبکہ نبی نے فرمایا پوری روح سمین میری امت کے لیے سجدہ کے قابل بنا دی گئی تو دوستو یاد رکھئے جس نبی نے یہ فرمایا کہ پوری دنیا میں جہاں چاہو نماز پڑھو نماز ہو جائے گئے اسی رسول نے یہ بھی فرمایا کہ نماز تو ہو جائے گی مگر سواب ہر جگہ کا ایکس جیسا نہیں ہوگا نماز ہو جانا اور ہے اور زیادہ سواب ملنا یہ اور ہے اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے ایک رکعت پڑھیں گے تو ایک ہی رکعت کا سواب اور اگر وہی نماز آپ محلے کی چھوٹی سی مسجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا جو وقتی نماز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ وقتی نماز بولتے ہیں وہاں جا کے پڑھیں گے تو ایک رکعت پڑھنے سے پچیس رکعت کا سواب ملے گا سبحان اللہ وہی نماز اگر گاؤں کی سب سے بڑی جامع ملسید جس میں جمعہ بھی ہوتا ہے وہاں جا کر جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو ایک رکعت نماز پڑھنے سے پان سو رکعت کا سواب ملے گا اور اگر وہی نماز کوئی خوش نصیب بیت المقدس میں جا کر پڑھیں تو ایک رکعت پڑھنے سے پچیس ہزار رکعت کا سواب ملے گا اور وہی نماز اگر کوئی خوش نصیب کعبے میں جا کر مکہ شریف میں کعبے کے پاہ جا کر پڑھیں تو ایک رکعت پڑھنے سے ایک لاکھ رکعت کا سواب ملے گا اچھا یہ بتائیے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں کوئی حاجی صاحب ہے کہ نہیں جو حج کیا ہو جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سے تو ہمارے قبلہ ہمارے حسن امام صاحب قبلہ حج کر چکے ہیں آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہے نیچے بولیے جلد بولیے کوئی نہیں ہے حضرت سیوانی صاحب قبلہ آپ اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے آمین آمین سبحان اللہ اور ہمارے علماء کرام کو بھی کم سے کم ایک بار اللہ اس تر کا دیدار نصیب فرمائے آپ کی دعاوں کی برکت سے میں ایک بار نہیں دو دو بار گیا ہوں بغداد شریف کی بھی حاضری ہوئی ہے کربلا شریف کی بھی حاضری ہوئی ہے نجف اشرب مولا علی کے مدار پہ بھی گیا ہوں حضرت چنید بغدادی کی آمی امام آزم کی آمی امام غزالی کی آمی معروف کرخی کی آمی اور حضرت بھلو دانا کی آمی ایک بار زور سے بول دیجئے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے یا رسول اللہ تو مکہ میں جا کر کعبہ شریف کے سامنے یہاں تم لوگ نماز پڑھتے تھے کیا کہ تمبو میرا کعبہ کے طرف صدری بیٹھنا نے صدری بیٹھنا ندی چاٹا میک لے تمہاں کو دے دو یا جلسہ وہ ادھر ہو جائے کیا بولیں سمجھ میں نہیں ہے دو چار مائک ادھر ہی بھی دیتے ادھر ملا دھو جائے ادھر جلسہ ہو جائے اجھا یار بڑی یار میری ماں پہنو تم لوگ بھی سنو تم لوگ بھی سنو سورجا پوری باچہ نماز تم پر بھی فرض ہے جنت تم کو بھی جانا ہے حضرت ایک بات میں نے اپنے متعلق کی رسلی میں دیکھا کہ دنیا میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں اور جہنم میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہوگی یعنیز میں جنت میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوگی اور پھر ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ بخشش ہوتے ہوتے جنت میں بھی مردوں سے زیادہ عورتیں ہوگی ماشا ان کی تعداد ہر جگہ زیادہ حضرت اگر کعبے میں کوئی نماز پڑھے تو ایک رکعت پڑھنے سے ایک لاکھ رکعت کا ثواب اور مدینے میں علماء کی توجہ چاہتا ہوں کہ پچاس رکعت عام طور سے لوگ یہی بولتے ہیں مگر میری تحقیق کچھ اور ہے سرکارِ آلہ حضرت ایسے ہی وہ عشق کے امام نہیں ہے عام طور سے یہی ہے کہ مکہ میں ایک لگ مدینے میں پچاسے ہزار لیکن امامِ عشق و محبت سیدنا سرکار آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک رکعت نماز پڑھنے سے دھائی لاکھ رکعت کا ثواب دے گا مسجدین نبوئی میں نا سرکار جی مسجدین نبوئی میں اب گر محول شام تو تو میں ذرا علمی باتیں کچھ کروں اب اگر میں اتنا بول کے چلا جاؤں گا تو صبح ہمارے صدر صاحب کو کوئی مولمی فور کرے گا کہ اس نے کیسے بول دیا تو سنیے مدینے کے سرسلے میں دو حدیث ہیں یہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جو میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوئی میں نماز پڑھے تو ایک رکعت کے بدلے پچاس ہزار رکعت کا ثواب دینا دوسری حدیث میں یہ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اے اللہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کعبے کا دو گونہ عطا پر کعبے کا ڈبل تو کعبے میں کتنا ثواب تھا ایک لاکھ اس کا ڈبل کتنا ہوا دو لاکھ اب اس کو محبت کا امام کہتا ہے ایک حدیث بتا رہی ہے دو لاکھ ایک حدیث بتا رہی ہے پچاس ہزار دونوں کو جوڑ دو دے کرکات میں دھائی لاکھ کرکات کا سواب نارے تکبیر نارے رسالت مسلق آگا حضرات با 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 مگر امام نے ایک بڑی اچھی بات کہی ستی طبیعت کے مولوی اگر یہ بات ماننے کو تیار نہ ہو تو نہ مانے سرکار آل عظم فرماتے ہیں ارے تیبانہ سیم مکہ ہی بڑا تائید ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑا جواب دیجئے جواب دیجئے یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد عدنا علماء کرام کی بارگاہ میں ایک بات ارز کر دوں حضرت سیوانی صاحب خبلا فتح و رضوی شریف بارہ جل سے بتی جل میں چھپا پھر بتی جل سے بغیر ترجمہ کے اصل فتح و رضوی بیلی شریف امام احمد ایکیڈمی سے بائی جل میں چھپا گویا تین ایڈیشن ہو گئے اور تینوں ایڈیشن میں آلہ حضرت کے دو سو چودہ رسالہ رسالہ چھوڑی چھوڑی کتاب اور آلہ حضرت کی کتابوں کا نام اردو میں کم عربی میں زیادہ اب ایسا نام کہ اچھا خاصا مولی بھی اس کو صحیح سے پڑھ نہیں کیونکہ ایسا نام آلہ حضرت نے رکھا کہ اس کی تاریخ اگر تاریخ افجد سے نکالی جائے تو وہ تاریخ نکل آتی ہے جس سال آلہ حضرت وہ کتاب کو لکھا تھا پھر یہ تین ایڈیشن میں ہو گئے جب ہوا ابھی رہنے تو صبح جو دن آن بلی ہاں ایک سمدھی گئے تھا دوسرے سمدھی کے گھر سنیے گا سمدھی دوسرے سمدھی کے گھر گیا اتفاق سے وہ سمدھی ہاٹ گیا تھا گھر میں سمدھی تو اس کو سمدھی سے گھر بھی کرنا ہے اور ترکاری بھی پکانا ہے تو گھوش کو پکایا سجا گھلا دیا اس میں ہلدی نہیں نمک نہیں مرچ نہیں تین نہیں کچھ نہیں ایک جب گھوش گھل گیا سمدھی کو دیا کھانے کے لیے وہ شرم کے مارے کچھ بلانے کھا پکا روانہ جب بعد میں یہ چکتی ہے کہ اس میں تو نمک بھی نہیں آئی پھر اس نے دوبارہ دسترخان لگایا کاغذ کا پھڑیا ایک نمک ایک میں ہلدی ایک میر ایک میں پیاز رکھا سمدھی کو بھلانے گئی سمدھی جلدی آئی وہ دوڑ کیا ہوا لے سب آئی کھانا تو ہم کھا چکے گوش کھا چکے مسالہ اب کھائی تو جلسہ آج ہو جائے گا یہ تار کا connection کل صبح 9 بج جو جو دیا جائے یہ بڑی آج حضر نہیں سنے گئے لو ایک عرص میں ہم گئے تے تمہا دیکھیں حضر کہ 20 فیصد مرد ہے 80 فیصد عورت ہے عرص میں اور پھر ہم تخریر کر رہے بچہ کھولی کے آیا کہ مفتی صاحب اعلان کر دیجئے بچہ گم ہو گیا ہے میں نے کا جھوٹ مود بچہ تو ہے اس کی ماں گم ہو تو صحیح بات ہے اللہ کرے فتح مل جائے صبح 9 بج تک تک حضر عزور سے بول دیجئے محبت سے بول سبحان اللہ تو نماز کی بھی پڑھ یہ ہو جاتی ہے مگر سواب کم ملتا برابر نہیں اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں خدا کے لیے خدا کا گھر بنائے بنانے کا مطلب زمین وقف کر دے ایک کونٹل راڈ دے دے ایک ہزار ایٹا دے دے ایک ٹرولی بالو دے دے ایک بیک سمنٹ دے دے ایک دن کے مشکری کا پیشہ دے دے یا مسجد بنی ہوئی ہے اس میں جارو لگائے مسجد کی صفائی کرے دیکھ بال کرے نماز کے ٹیم نماز پڑھے جو مسجد کو آباد کرے میرے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ دنیا میں نہیں جلدی میں ہماری چار رکعت نماز ہو جاتی ہے نا مگر جبرائیل علی سلام ایک رکعت نماز پڑھے مسلمان غور سے سنو تو بیس ہزار سال لگ گیا اللہ کتنا سال لگ گیا بیس ہزار سال جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے نبی نے فرما یا کہ دوسری رکعت میں بھی جبریل اتنی ہی دیر لگائے جتنی دیر پہلی رکعت میں لگائے تھے تو ادھر بھی بیس ہزار سال اور بیس ہزار سال کتنا ہوا جل بولی پڑھا پڑھا کتنا چالیس ہزار سال اور نماز کہہ رکعت جب دونوں طرف جبریل نے سلام پھیرا تو غیب سے آواز آئی اے بھو رو اے بہایا اے اے دیکھو دیکھو بہوش ہوگی کیا ہستا ہستا چھپ چھپ بیٹھو بیٹھا سنو ٹائم برباد مذکرو بہت کم باقی ہے کتنے چالیس ہزار سال نماز پڑھی غیب سے آواز آئی جبریل اللہ کی طرف سے آواز آئی بندگی کا حق ادا کر دیا لیکن اے جبریل اپنی اس لمبی چوڑی عبادت پر فخر مت کرنا تکبر مت کرنا گھمن مت کرنا اس لیے کہ سارے نبیوں کے بعد سارے رسولوں کے بعد جب میرا آخری نبی آئے گا جب میرا محبوب آئے گا جب مکی سردار آئیں گے مدنی تاجدار آئیں گے رحمت لاغیں گے تو اے جبریل ان کا مرتبہ تو بہت پلند ہے ان کے جو غلاب یعنی مسلمان ہوگے وہ دو منٹ میں دو منٹ میں میری بھارگاہ میں دو رکعہ تماز ادا کریں گے تو میں اپنے نبی کی امت کو دو منٹ والی عبادت کا سواب تمہاری چالیس ہزار سال والی عبادت سے زیادہ سال بابا تاج و شریعت اللہ حمد بابا اس کے حضر سرا گور کیجئے کہ جبریل امین ان کے چالیس آزار سال کی دو رکعات والی عبادت اور ہم جیسے گنے گاروں کی دو چار منٹ والی عبادت پھر بھی خدا کی رحمت کے ہمیں لوگوں کو سواب زیادہ جب عام امتی کی عبادت کا اتنا بڑا درجہ ہے تو میدان کربلا میں تین دن تک بھو کے پیاسے بہتر زقم کھا کر کے نبی کے نوازنے کربلا میں جو آخری سجدہ کیا ہے اس سجدے کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو برا نہ لگے مسجد اگر بنی ہوئی ہے تو صاف کون کرے گا موجین صاحب موجین صاحب موجین صاحب گاؤں کا کوئی بھوڑا یا کوئی پیشہ والا یا کوئی ممبر صاحب مسجد میں جھاڑو لگائے کب ہے ممبر صاحب ہماری توہین ہو جائے گی مسلمانوں سنو میرے نبی مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھا چکے عشاء کی نماز جو ہوتی آج کل جلدی بولی سوا سات 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 مجھے رات میں نماز ہو گئی کہا مدین میں لوگ جانے لگے میرے نبی نے فرمایا میرے صاحب مجھے سات مجھے سات سات مجھے 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 مکمل لال پورا لال جی پیور ریڈ کیا میں بولنا تو بچہ کے چکر میں بولنا ہی بھولی جا میں میرے نبی نے فرمایا ٹھہرو اب دیکھو پھر وہاں کو اب سرو گئے دلے جہاں میں اہلِ امام خرشید جیتے ہیں ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے یاک چکرہ تو وہاں شروع واک چکرہ تو یا شروع ہمارا بستوکہ تین دن بیٹی سو جھگرہ لگائی تو تین دن تک کانفرنسے ساکتا تین دن بات دونیا فیصلہ کروا کون باتیں شروع ہوئی جھگرہ تین دن ہوئی کل ہمارے کیا جا نبی نے فرمایا ٹھہرو سب ٹھہر گئے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو یہ مسشد ہے اس میں جو جھاڑو دے گئے تو جھاڑو دینے میں جتنی دھول مٹی نکلے گی اتنے ہی گناہ جھاڑو دینے والے کے بدن سے نکل جائے گا جو سے بولیئے نا سبحان اللہ اور وہاں پہ سے بولیئے سبحان اللہ لوگ اپنے اپنے گھر پہ گئے آدھی رات گزری ہے ابھی آدھی رات باقی ہے حضرت عمر فاروق کو اب نیند نہیں آ رہی ہے عمر فاروق اپنے گھر میں ہے نیند نہیں آ رہی ہے اٹھ گئے وضو بنایا ہے اور مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے یہ تو چودہ سو سال پہلی کی بات ہے اس وقت تو یہ سب بجلی بکتی اور یہ سب کچھ نہیں تھا چراغ جلا کے نماز ہوتی تھی نماز کے بعد چراغ بجھا دیتے تھے اندھیرہ ہوتا تھا اس اندھیرے میں حضرت عمر فاروق جب مسجد میں گئے تو مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے پہلے وہ سنیجیے جلسہ سننے آئے ہیں آپ تو دو ایک مسئلہ بھی سنیے کہ دائنہ پاؤں مسجد میں داخل کرنا یہ سننا اور جب مسجد سے نکلیں گے تو اس وقت بھائیں پاؤں کو پہلے نکالیں گے یہ نبی کی سننا تو عمر فاروق نے بسم اللہ پڑھ کر کے دائنہ پاؤں جب مسجد کی دروازی پر دروازے میں داخل کیا تو یہ ایک آدمی وہاں پہلے سے کوئی سویا ہوا تھا سبحان اللہ بولی آدھی رات کو تو عمر فاروق رہے ہیں اور کوئی اس سے بھی پہلے سویا ہوا ہے تو عمر فاروق کو تاجب ہوا کہ بھئی آدھی رات کو تو میں آیا ہوں مجھ سے پہلے یہ کون آگیا عمر فاروق نے پوچھا کہ آپ کون ہے تو جو سویا ہوا تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا یہ وہی آدمی سویا ہوا تھا جن کے بارے میں میرے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور اس حدیث پاک کو سب اے سنابل شریف میں میر سید عبدالواحد بلگرامی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ ترازو ترازو سمجھتے ہیں نا ڈاری پلہ اس کے ایک پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھا جائے اور ایک پلے میں ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے تو نبی نے جزمین دے دیا فیصلہ فرما دیا کہ میری ساری امت کے ایمان سے تنہا سیدیق کے اکبر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سیدیق کے اکبر سیوانی سب کملا کرے اجازت ہو تو یہ گروہ شنا ہے بہت علمی بات علماء کی توجہ چاہتا ہوں اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر مسلمان تین سو تیرہ تھے سنے اور کافر مشرق دو ہزار ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا تین سو تیرہ مسلمان دو ہزار کافر مشرق لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی ایک مسلمان صحابی جو جنگ بدر میں شہید ہو چکے جب جنگ ختم ہوئی اور سیدیق کے اکبر مدینے آئے تو جو صحابی شہید ہو چکے تھے ان کے گھر والے میں لے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے گھر والوں نے نام لے کر کے کہا کہ فلا کہا رہے حالانکہ وہ شہید ہو چکے تھے سیدیق کے اکبر کی زبان سے یہ نکلا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے علماء کی تو وہ جو چاہتا ہوں حالانکہ وہ شہید ہو چکے تھے مگر سیدیق کے اکبر کی زبان سے یہ نکلا وہ پیچھے آ رہا ہے اللہ نے اس شہید کو دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ میرے سیدیق کی صداقت میں کسی کو انہیں اٹھانے کا موقع نہ بھی نارے تکبری نارے رسالہ بابا بابا کیا گھنٹبو ہے یار بابا بابا وہ آپ اس آئے اور تقریباً ہار دس سال تک بہاہیات رہے پھر دوبارہ شہید شریف اس لیے کہ جس کو سیدیق کہا گیا ہے ان کی سیدیقیت میں کوئی اونی نہ اٹھا سکتا تھا تو جو سویا ہوا تھا وہ سیدیق کے اکبر سوئے ہوئے تھے توجہ سے سنیے عمر نے پوشا منانتہ آپ کون ہیں تو جو سویا ہوا تھا انہوں نے پلٹ کر کے سوال پوچھ لیا میں کون ہوں یہ بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتا تو کون ہے کہ میں عمر ابن خطاب کہ عمر ابھی تو آدھی رات باقی ہے اتنی جلدی تو کیسے آیا ہے فجر کی آزان ہونے میں ابھی آدھی رات باقی ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد یہ فرمایا تھا جو مجزد میں جھاڑو دے گا جتنی دھول مٹی نکلے کی اترے ہی اس کے بدن سے گناہ نکل جائیں گے اس لیے میں آدھی رات کو آیا ہوں عشاء کی نماز کے بعد جھاڑو دینے کا حق مجھ کو مل جائیں ستھی کے انبر کہتے ہیں عمر اگر یہی بات ہے تو تُو نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہے بڑی دیر کر دی ہے اے عمر سن تم نے نبی کی حدیث پاک کو سنا سن کے گھر گئے آدھی رات بستر کا مزا لیے نیند کا مزا لیے آرام کا مزا لیے اس کے بعد آئے اور میں حدیثِ رسول سننے کے بعد صبح جھاڑو دینے کے لیے گھر ہی نہیں گیا یہی پر سویا ہوا اللہ پر اللہ یہی پر لیٹا ہوا ہوں تو بتائیے مسجد کی عذبت کتنی ہے اور دوستو جو جو اللہ کی رامے ایک روپیہ خرچہ کرتا ہے اللہ اسے ایک کے بدلے میں دس گونہ آتا فرماتا ہے یہ ہمارے صدر جلسے کے صدر لوگ ہیں کی نہیں ابھی ہیں تھوڑا بلالی مولا نور الحدہ صاحب مولا نور الحدہ صاحب کئی بھی ہوں ممبر نور کے ترمی ہمارے جلسے کے صدر اور جو مہن لوگ ہیں وہ تھوڑا مہربانی کر کے اسٹیج پہ تشریف لائیں حضرات باز ایک چھوٹا سا واقعہ سوڑی ہے ہمارے نبی کی بیٹی مولا علی کی بیوی امام حسن حسین کی ماں بیوی فاطمہ ایک بار طبیعت خراب ہو گئی بخار ہو گیا تو حضرت علی نے اپنی بیوی فاطمہ سے خوشہ میری بیوی فاطمہ تمہاری طبیعت خراب ہے اگر کوئی چیز کھانے کی تمنا ہے تو بولو تو بیوی فاطمہ کہتی ہے مجھے انار کھانے کا من کرتا کیا کھانے کا بولیے نظر سے ہم لوگ اس کو اپنی بولی میں کیا بولتے ہیں بولو نا بھائی بے دانا یعنی اس میں کوئی دانا ہی نہیں ہے بے دانا جبکہ تمام پھلوں میں اسی میں سب سے زیادہ دانا بڑھا لوگ اسی کا نام رکھا بے دانا کیا بولی ہے کیا بھاشا ہم لوگوں کے ADA دیکھیں شادہ اسلام حضرت ندی مردہ پیزی سبان اللہ نعر-ے تقبیر آپ لوگ آئیس کے بولیے گا کیونکہ زور سے بولنے سے ہو سکتا ہے آپ کے بے پاور سے یہ شامعانہ من پھڑ furniture کے برباد ہو جائے گا نعر-ے تقبیر نعرِ رسالہ مسلکِ آلہ حضرتِ ندیم رضا فیضی سبحان اللہ بولیو سبحان اللہ تو کہا کہ انار کھانے کا من کرتا ہے اب بیوی فاطمہ نے جب کہا انار کھانے کا من کرتا ہے تو حضرتِ علی نے جب میں دیکھا گھر میں دیکھا کہ ایک روپیا بھی نہیں اتنی غریبی تو گھر میں جو چادر بشائے تھے اسی چادر کو حضرتِ علی نے اٹھایا مارکٹ لے گئے اور اسی بشانے والی چادر کو حضرتِ علی نے بیز دی پرانی چادر تو پیسہ بھی کم ملا جب اس سے خریدہ تو صرف ایک انار ملا وہی ایک انار حضرتِ علی لے کر گھر آ رہے تھے مگر راستے میں مسجد کے کونے پر ایک اللہ کا غریب بندہ فقیر جو ہاتھ پہل سے مجبور تھا وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ دور سے دیکھ لیا کہ علی آ رہے ہیں اور علی کے ہاتھ میں جو سیف تھا وہ بھی دیکھ لیا ہے جب علی بالکل قریب آئے تو اس بندے نے آواز لگایا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے خدا کے نام پر ایک انار دے دے اب ایک ہی انار گھر میں بیوی بیمار ہم اور آپ ہونے سے کیا کرتے اگر ہاتھ میں تھا تو اسے کر کے گھوزہ دیتے تاکہ کوئی دیکھ نہ پائے کیا ہو رہا ہے بھائی جو جتھا سن کے جا رہے ہیں اے اے بٹھوائے بٹھ موٹر سائٹل سے کسی کو دھکا دے دیا ہوگا بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا آپ لوگ دوستے پڑھئے اللہ امہ درہ زور سے اللہ امہ سیدنا مولانا محمد کہ جو رضاکار حضرات ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دے جو سپسے رضاکار حضرات ہے وہ اپنے کاموں کو انجام دے حضرات رضاکار لوگ اپنے کاموں کو انجام دیجے اے سب سے بڑی بات عورتیں باہر نہیں جائیں گی ایک بھی عورت پنڈال سے باہر نہیں جائیں گی مابینے باہر مچ جائیے اب لوگ اندر ہی رہیے عورتیں پنڈال سے باہر نہیں جائیں گی اندھیرے میں عورت باہر نہیں جائیں گی جو بھی عورتیں ہوجالے میں رہیں پنڈال کے اندر رہیں اسی میں ہماری عرب کی بھلائی ہے اب بڑھ جائے جب ہی بڑھئیے ایک بھی عورت باہر نہیں جائیں گی اے ماں بہنے تم نے بیٹھا بیٹھا جلدی سے بیٹھا ہو اچھا کوچھ نہیں ہوا ہے کسی نے چپل چلالیا بیٹھویا حضرات کوئی خاص بات نہیں ہے کوئی کسی کو مٹر ساکر جو لوگ جلسہ سننے گے بیٹھ جائیے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور جی لگا کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ اگر آپ لوگوں کا دھیان ہے کی نہیں بولی تقریب شروع کر دیں کہتے نہیں ہاتھی بلے جہاں کئی ناصر بھائی جہاں کئی بھی ہو وہ اسٹیٹ کے سامنے آ جائے ناصر بھائی آپ بڑائے مہربانی اسٹیٹ کے پاس آ جائیں آپ کا شکر گجال رہیں گے ناصر بھائی جناب ناصر بھائی آپ اگر اسٹیٹ کے پاس آ جائیں گے تو آپ کا شکر گجال رہیں گے جناب ناصر بھائی بھائی ہمارے آپ بھی اسی محلے کے ہیں ہم بھی اس محلے کے ہیں آپ بھی اس گاؤں کے ہیں ناصر بھائی اگر اپنا آپ چہرہ دکھا دیں گے یہاں پہ تو آپ کا شکر ہوگا ناصر بھائی تو سوا کو کیا بھیجن میں ہے جن دے میں جن بھوڑت دنے ہو رہا حضرات کوئی خاص بات نہیں ہے آپ لوگ جلسے میں آ کر میربانی کر کے بیٹھئے کومیٹی کے لوگ بڑی محنت کے ساتھ بڑی محنت سے اور بڑی دور دھوپ کے بعد اتنا بڑا جلسہ سجایا ہے یہ تو کومیٹی کے لوگوں سے پھوچھئے کہ اتنا بڑا جلسہ کرنے کے لئے کتنے گاؤں میں ان کو چندہ کے لئے دورنا پڑا اتنے علماء کو منہ لے کتنا پاپڑ بھیل